اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج افتاری میں میں نے بھنڈیا بنائی تھی تو میں نے سوچا کہ یہ بھی شیئر کروں میں آپ سے اور بھر میں کچھ کام بھی ہو رہا تھا کچن بننا رہے تھے باہر سے ان کی طرف تو اس لیے میں اس نظر آ رہا ہے آپ کو تو وہ جب بن جائے گا تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی تو یہاں پر پیاز لینی میں نے اور ٹامٹر ان کو کٹ لیا اور آدھا پیالی گھی ایڈ کر دیا مطلب یہاں پر میں نے گھی اور دونوں ہی چیزیں ایڈ کی تھی کیونکہ میں نے پاس گھی ختم ہو چکا تھا تو پھر میں نے ساتھ آلی ایڈ کر دیا تھا ٹوٹال آدھا پیالی ایڈ کرنی ہے اور یہاں پر مرچیں یہ میں بھر رہی تھی مسالے کی چار مسالے سے آدھا آدھا چمچ اس میں میں نے کوٹی وی لال میٹ اور پسی وی لال میٹ اور آدھا چمچ میں نے اس میں ڈالا چارٹ مسالے کا آدھا چمچ میں نے اس میں نمک کا ڈالا آدھا کلو یہ بھنڈیاں تھی ان کو میں نے کٹ لیا تھا اور آدھا چمچ میں نے اس میں پاس آئی تھی میں بتائی چکی ہوں اچھا کہ میں سوری میں بھول گئی تھی کہ میں نے کیا کیا بتایا ہے لال میٹ پاوڈر ڈالا تھا ہاں آدھا چمچ اچھا جی تو یہاں پہ پھر ان کو میں نے رکھ دیا تھا دس منٹ کے لیے ہرکی آنچ پہ اور پھر اس کے بعد میں نے یہ جو میٹ بھار لی تھی اور تھا کیسے میں نے ان کو باندھنے کی بہت کوشش کیا ناکام کوشش رہی تھی میں نے ایسی ڈالی تھی ان باقی چھوڑ سے پانچ وہ میں نے بھر کے ڈالی تھی اور یہ چارٹ مسالہ سے لکھا ہوئے پیکٹ پہ لیکن یہ تھاڑ چورن ٹائپ تو یہ پھر میں نے تھوڑا سا بچا ہوا رکھا تھا کیونکہ میں کھٹین لکھاتی رہی ہوں تو اس کے اوپر ڈال کی بچپن کی یادیں تازہ کھیں تھی تو بچ گیا تھا تو پھر یہ میں نے اس پر بھی ایڈ کر دیا اور یہ بھنییں ہمارے جو ہیں بہت ہی مزیدار بنی میں تھی تو اب یہ اس میں ٹاماٹر جو ہیں وہ نہیں کلے پوری طرح سے تو ان کو پھر سے کور کر کے مکس کر کے کور کر کے لڈ لگا کے پھر اکتے ہیں دس منٹ کے لیے ہلکی آج پہ لیکن آپ ساتھ ساتھ جگھ ضرور کرتے رہیے گا یعنی کہ نیچے سے لگ جائیں اور یہاں پر ٹائم ہو چکا تھا تاریخہ تو میں نے ہی پر بیٹھے بیٹھے یہ تاریخہ لی تھی خجور کے ساتھ اور یہ دیکھیں جی ہماری جو بھنییں ہیں وہ تقریباً ہرموز تیار ہو چکی ہیں بہت ہی یمی سی اور چار مسالہ جائیں تھوڑا سا اور ایڈ کر سکتے ہیں میں نے کیا تھا جو تھا یاد جب جیسے بہت مزیدار بھنییں جو ہیں مسالہ بھنییں ہماری تیار ہو چکی ہیں تو یہ میں نے افتاری کی آپ بھی جائیں بنائیں اور مجھے ضرور بتائے گا میرے ریسپی بھنیوں کی کیسے لگی آپ کو یہاں پر آنٹی کا ایک پارسل آ گیا تھا آرڈر کیا تھا ہم نے دراز سے آٹومیٹک مشین کا سٹرینڈ میں تھا تو وہ آرڈر کیا تھا ہم نے یہ لکھائیں گے اور یہ جو کام ہو رہا ہے کیچے لگے رکاف کے لیے یہ ڈائب وغیرہ اور یہ ایک دن کیا چیز تھی آنٹی اور انکل لے کے آئے تھے میں حافظ